بسم اللہ الرحمن الرحیم یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل پہ ہر ہفتہ ایک پروگرام کیا جاتا ہے جو صرف اور صرف آپ لوگوں کی خدمت کے لیے ہے جس کا نام کچھ مسائل ہے اور اسی کا دوسرا نام اسلامی بیان بھی رکھا گیا ہے یہ اس کا پارٹ نمبر تیرہ ہے لہٰذا اس ویڈیو کا اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھنا چاہیں تو اسلامی بیان پارٹ نمبر تیرہ یا کچھ مسائل پارٹ نمبر تیرہ کے نام سے آپ سرز کر سکتے ہیں بہر کیف اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہر ہفتہ جو آپ لوگوں کے سوالات آئے رہتے ہیں ان کے جوابات دینے کی کوشش کی جاتی ہے اور مزید اسلامی بیانات اسلامی احکام مسائل آپ کے سامنے بھی پیش کیے جاتے ہیں اس مرتبہ بھی بہت سارے سوالات ہیں میں چند ضروری ضروری مسائل آپ کے سامنے یہاں پیش کروں گا سوال کرتے ہیں محمد انصر حمید صاحب ان کا سوال ہے کہ عید کے دن سر کا بال منڈانے سے سواب ملے گا کیا بلکل نہیں ملے گا بھائی یعنی بال منڈانے سے سواب ملنا ایسا کچھ نہیں ہے صاف بتا رہا ہوں کیوں اس لیے کہ بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ اگر بقر عید کی دن ہم بال منڈائیں گے عید العزا کے دن قربانی کے دن تو پھر ہمیں حج کا سواب ملے گا بعض لوگوں کا کہنا ہے بیانات میرے پاس آئے بھی ہیں لوگوں نے بھیجا بھی ہے مفتی صاحب کوئی ہیں کوئی مولانا صاحب ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی سواب ملے گا بلکہ موضوع روایت ہے کوئی بنیاد نہیں اس روایت کی اور اسی طرح ایک سوال کرتے ہیں رشید آرہا ان کا سوال ہے کہ قائدے میں اتحیات اور درود ابراہیمی پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے کیا نہیں قائدے میں کوئی بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے چاہے آپ پہلی مرتبہ بیٹھیں یعنی دو رکعت میں بیٹھیں یا آپ آخری قائدہ قائدہ اخیرہ میں بیٹھیں کسی بھی قائدے میں آپ کو بسم اللہ یا اعوذ باللہ کچھ نہیں پڑھنا ہے یہ کریں گے آپ کہ اگر قائدہ اولہ ہے تو آپ اس میں صرف اور صرف آپ اتحیات پڑھئے گا اور قائدہ اخیرہ آئے تو اتحیات اور درود شریف اور اس کے بعد آخر میں دعای معصورہ پڑھئے گا اور خالد احمد ان کا سوال ہے کہ مجھے نزلہ ہو رہا ہے اور جب میں نماز پڑھتا ہوں کہ سوال کر رہے ہیں کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو نزلہ جو ہے ناک سے پانی نکل کر میرے دو پٹے پہ یا پھر میرے کپڑے وغیرہ پہ جائے نماز پہ وہ پانی گر جاتا ہے تو اس صورت میں کیا میری نماز ہوگی کیا مسئلہ ہے دیکھئے یہاں پر میں بہت ضروری باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے نزلہ جو ہوتا ہے جو پانی ناک کے اندر سے نکلتا ہے وہ پاک ہوتا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا لہٰذا آپ کے کپڑے پہ لگ جائے تو آپ کا کپڑا ناپاک نہیں ہوگا یہاں اور بات ہے کہ آپ اس کو دھو دیجئے تاکہ انسان صاف صفاف رہے صاف سترا رہے یہ ایک اور بات ہے لیکن پاک ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک مشہورہ دینا چاہوں گا آپ کو کہ جب آپ کو نزلہ ہو جائے ایک سائیڈ میں کہیں پر رومال رکھے رہیے ایک ہی ہاتھ استعمال کریے جب ناک سے پانی نکل کر آ جائے تو رومال لیجئے صاف کریے پھر وہیں رکھ دیجئے جیب کے اندر سے مت نکالیے گا ٹھیک ہے جیب کے باہر میں کہیں بس ایسے ہی ذرا سے لٹکا کے رکھئے یا پھر سائیڈ وغیرہ میں کوئی اونچی سی چیز رکھ دیجئے ٹیبل وغیرہ رکھ دیجئے اس کو اوپر رکھئے گا کیونکہ اگر جیب سے آپ نکال کر ناک صاف کریں گے پھر جیب کے اندر رومال بھر دیں گے آپ کی نماز فاصد ہو جائے گی اسی لیے آپ کوئی اونچی سی چیز رکھ دیجئے یا جیب میں رکھئے لیکن بس اوپر سلائٹ رکھئے ایسے اٹھائیے صاف کریے پھر ایسے ڈال دیجئے ایسے کریے گا ٹھیک ہے تو اس طرح کرنے سے آپ کی نماز بالکل ہو جائے گی کوئی حرج نہیں مقروبی نہیں کیونکہ مجبوری ہے یہ اور سہزاد انساری ان کا سوال ہے کہ مفتی صاحب کیا مسجد کو دیکھ کر سلام کرنا چاہیے بھائی یہ غیر مسلموں کی باتیں ہیں میں نے دیکھا ہے غیر مسلم عذرات مسجد کو دیکھ کر ایسے کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر سلام کرتے ہیں یا سر ہلا دیتے ہیں یا نمسکار کرنے لگتے ہیں خاص طور سے مندل وغیرہ کوئی دیکھ کر بھی اس طرح ہوتا ہے ایسا اسلام میں کچھ نہیں ہے یعنی یہ سوچنا کہ مسجد کو دیکھ کر سلام کرنا ہے غلط بات ہے اور حمزہ علی حقانی ان کا سوال ہے کہ مولانا صاحب اگر واسنگ مسین میں گندے کپڑے دھولیے جائیں تو واسنگ مسین کو پاک کرنے کا طریقہ بتائیے مطلب کس طرح کیا پاک کریں گے کیا واسنگ مسین اگر سوک جائے گا تو کیا وہ پاک ہو جائے گا دیکھیں جواب یہ ہے کہ اگر وہ سوک جائے گا ناپاک پانی اس واسنگ مسین پہ جو ہے لگا ہوا تھا سوک گیا تو سوکنے سے وہ پاک نہیں ہونے والا اس کو دھونا پڑے گا دھونگے کیسے اس کو دھوئے گا اس طرح کہ اس میں پانی ڈال کر تین مرتبہ پانی باہر نکال دیئے یا پانی ڈال کر اچھے سے صاف کریے مسلسل پانی چھوڑ دیجئے پانی مسلسل بہا دیجئے تاکہ وہ جو پانی اس کے اندر ہے ناپاک پانی وہ غالب گمان کے اعتبار سے نکل جائے اس کے اندر سے پھر آپ کا وہ واسنگ مسین بالکل پاک ہو جائے گا اور آسیہ سلطانہ ان کا سوال ہے کہ حضرت میرا ایک سوال چھوٹے بچے کی پیدایز کے بعد جو کان میں ازان دے کر نام رکھتے ہیں تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں تو کیا ایسی صورت میں ہم بعد میں اس نام کو جو نام رکھے ہیں نام کو بدل سکتے ہیں بھائی اگر ضرورت ہے تو بالکل بدل سکتے ہیں کوئی حرج نہیں کیونکہ نام کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کچھ اڑنگ شرنگ نام رکھ دیئے کچھ بھی الٹا سیدھا نام رکھ دیئے بعد میں کسی نے کہا کہ یہ کیسا نام ہے بھائی غلط نام ہے نام کو تبدیل کرو اور حدیث میں آیا بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدلا بھی ہے بعض صحابہ کے نام ایسے تھے جس کے امانہ غلط بنتا تھا اللہ کے رسول نے اس نام کو بدل دیا اس لئے کہا کہ اچھا نام رکھو اور نام کا اثر بھی ہوتا ہے اس لئے اگر کوئی نام اور بدلنا چاہتے ہیں آسانی کے لئے یا کوئی اچھا اور بہترین نام رکھنا چاہتے ہیں بدل سکتے ہیں اب دوبارہ بال منانے کی یا دوبارہ ازان دینے کی دوبارہ عقیقہ کرنے کی یہ سب ضرورت نہیں ہے اور سوال کرتے ہیں اس ہو اس ہی ان کا سوال ہے کہ قرآن صریف کی تلاوت سننے پر بھی سجدہ فرض ہو جائے گا دیکھیں پہلی بات تو ہے کہ سجدہ جو سجدہ تلاوت ہے صرف قرآن کے آیت سننے سے نہیں وہ آیتیں جن کو سن لینے سے یا پڑھ لینے سے سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے ان آیتوں کو اگر آپ سن لیں گے کیسے سنیں گے موبائل پہ ریکوڈنگ ہے اس کو سیو کر کے رکھیں واجب نہیں ہونے والا اگر آپ کوئی پڑھ رہا ہے آپ اس کو سن لیتے ہیں یا آن لائن کوئی پڑھ رہا ہے آپ اس کو ڈائریکٹ سن رہے ہیں ریکوڈنگ نہیں ہے آن لائن سن رہے ہیں تب جا کر سن لینے سے بھی آپ کے لئے سجدہ تلاوت ادا کرنا ضروری ہو جائے گا اور یہ فرض نہیں ہوتا ہے جو آپ نے کہا کہ فرض ہونا فرض نہیں ہے یہ واجب ہے اور سی سل ان کا سوال ہے کہ السلام علیکم میرا بیٹا ایک بارہ سال کا ہے اور ایک سات سال کا ہے تو کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جب عقیقہ کریں گے تو کیا ان کے بھی بال ہم موندیں گے بال صاف کریں گے جیسے بچپن میں عقیقہ کرتے ہیں دیکھئے ان کے لئے ایسا نہیں ہے جو بچپن میں عقیقہ کرتے ہیں ان کے لئے بال موندنا ہے اگر لڑکی ہے اور وہ بلوغ کے قریب قریب پہنچ چکی ہے تو بالکل حرام ہے بال موندنا ناجائز ہے نہیں موند سکتے اگر لڑکا ہے موندنا چاہیں تو موند سکتے ہیں کوئی بات نہیں لیکن اس وقت موندنا کوئی اب ضروری یا سنت وغیرہ نہیں ہے بس جب عقیقہ کرتے ہیں بچپن میں تب موندنا چاہیے اس وقت اس کا کیا کرنا نہیں کرنا ہے ایک ویڈیو میری دیکھئے گا یوٹیوب پہ موجود ہے عقیقہ کیسے کریں گے بائے یم اے آربی دینی معلومات لکھ کر ماریئے ویڈیو آئے گی بہت ڈیٹیلز میں میں نے اس میں بتایا ہے اور خالد حسین ان کا سوال ہے کہ قربانی کے جانور میں عقیقہ کرنا کیسا ہے بلکل جائز ہے جواب یہ دے رہا ہوں بلکل درست ہے کوئی حرج نہیں کوئی قبھات نہیں آپ اپنا بھی عقیقہ کر سکتے ہیں کسی اور کا بھی عقیقہ کر سکتے ہیں لڑکے کا بھی عقیقہ کر سکتے ہیں لڑکی کا بھی عقیقہ کر سکتے ہیں بلا کراہت شرحد ان کا سوال ہے کہ السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ برکتہ تو بھائی جان اگر ہمارے گھر والے قربانی کر رہے ہیں تو کیا ایسی صورت میں کہنا پوچھنا یہ چاہتے ہیں تو کیا ہم لوگ بھی اپنا بال اور ناخن وغیرہ نہیں کٹیں گے دیکھئے اگر آپ کے نام سے قربانی نہیں ہو رہی ہے کسی اور کے نام سے ہو رہی ہے تو پھر آپ بالکل کٹ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں اگر آپ کے نام سے قربانی ہو رہی ہے چاہے آپ کے گھر والے کریں لیکن نام آپ کا آ رہا ہے اس میں آپ کا حصہ موجود ہے تو ایسی صورت میں آپ مت کٹیے بال اور ناخن مت کٹیے نے کٹنا مستحب ہے ضروری نہیں ہے اگر کوئی قربانی کرنے والا بال ناخن کٹ لے گا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی ایسا نہیں ہے اس کی قربانی بالکل درست ہو جائے گی اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جس کی قربانی ہو رہی ہے اگر وہ اپنا نام اس میں شامل کر رہا ہے اور وہ بال اور ناخن کٹ لے گا تو گناہ ملے گا ایسا بھی نہیں ہے کوئی گناہ نہیں اگر بال ناخن نہیں کٹے گا تو اس کو ثواب ملے گا اگر کٹ لے گا کوئی گناہ نہیں ثواب سے محروم ہو گیا اور کیا اور اسی طرح سوال کرتے ہیں کہ عبدالوکیل ان کا سوال ہے کہ کیا سر کے بال کٹنے سے قربانی کا سواب ملے گا بلکل نہیں ملے گا بھائی اور اسی طرح سوال کرتے ہیں کہ حسیب انساری میرے پاپا قربانی کر رہے ہیں تو میں مطلب میں جو ہے ان کا بیٹا ہوں تو کیا میرے لئے بال یا ناخن وگرے کٹنا درست ہے بلکل درست ہے اگر آپ کا نام نہیں ہے نام ہے تو نئے کٹیں بہتر ہے اگر آپ کا نام نہیں دے رہے ہیں آپ کے پاپا آپ کے والی صاحب تو پھر آپ کاٹ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اور انیس ملیک ان کا سوال ہے کہ مفتی صاحب کیا قرآن کو من من میں پڑھا جا سکتا ہے پڑھنا کیسا ہے دیکھئے من میں اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں زمان آپ کے ہل نہیں رہی ہے تو پھر اس قرآن کی تلاوت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا ٹھیک ہے ایک ویڈیو یوٹیوب پہ میری موجود ہے آپ سرز کر کے دیکھ لیجئے گا کہ قرآن کے پانچ مسائل بائی ایم ای آر بی دینی معلومات مار دیجئے ویڈیو آ جائے گی اس میں دیکھئے گا میں نے تفصیل سے بہت کچھ بتایا ہے قرآن کو اگر آپ پڑھ رہے ہیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں زبان نہیں لا رہے ہیں صرف دل ہی دل میں پڑھ رہے ہیں سوچ رہے ہیں وہ پڑھنا نہیں وہ سوچ رہے ہیں سوچنا ہے تو ایسی صورت میں قرآن پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں ملے گا قرآن کی تلاوت کا کوئی ثواب نہیں ہاں قرآن کو دیکھتو رہے ہیں لہٰذا دیکھنے کا ثواب مل سکتا ہے پڑھنے کا نہیں ملے گا پڑھنے کے لیے زبان کا ہلانا آواز نہیں نکلے لیکن زبان کا ہلانا ضروری ہے تب جا کر پڑھنے کا ثواب ملے گا آپ کو اور حفیظ سیخ ان کا سوال ہے کہ جس جانور کے سینگ جڑ سے کار دیے گئے ہوں تو کیا اس کی قربانی کر سکتے ہیں کیا مسئلہ دیکھیں دیکھیں جواب یہ ہے آپ کا کہ سینگ اگر کار دیئے ہیں یا ٹوٹ گیا ہے جو بھی ہو اندر سینگ کے اندر جو سر کے اندر مغز ہوتا ہے اس کے اندر کے گوشت ہوتے ہیں بلکل اس کے اندر ایک ہائٹ ہائٹ سفید والا جو ہے گوشت ہوتا ہے مغز جسے کہتے ہیں اگر وہ نظر آ رہا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی اگر نہیں آ رہا ہے جڑ سے کار دیے ہیں پھر بھی وہ اندر سینگ کے کچھ حصے باقی ہیں یا اس میں جو ہے اس کے اندر کا جو مغز ہے سر کے اندر کا جانور کے سر کے اندر کا وہ نظر نہیں آ رہا ہے تو قربانی بلکل درست ہے کوئی حرج نہیں یہ اور بات ہے مناسب یہ ہے کہ اگر جانور آپ اسی وقت خریدنا چاہتے ہیں جانور ایسا ہے تو مت خریدیے بہتر ہے کہ آپ کوئی اور جانور خرید دیجئے جو بلکل عیب سے پاک ہو ایسا آپ کے لئے چننا چاہیے لیکن اگر ایسا کبھی بھائی چند سے نہیں ملے یہی لینا پڑے تو اور بات ہے کوئی بات نہیں اور سوال کرتے ہیں غفار ان کا سوال ہے کہ کیا پہلے غسل اور بات میں وضو کرنا جائز ہے دیکھیں مکروح ہے اگر آپ غسل مکمل کر چکے ہیں غسل کے جو فرائز ہیں یعنی ناک میں پانی ڈالنا کلی کرنا اور پورے جسم پہ پانی اس طرح بہانا کہ ایک بال بھی کہیں پر کوئی جگہ سوکھی نہ رہے باقی نہ رہے تو ایسی صورت میں آپ کا وضو ہو گیا بعد میں اب وضو کرنے کی ضرورت نہیں حدیث میں آتا ہے من توضہ بعد الغسل فلیسہ منہ کہ جو غسل کرنے کے بعد جو ہے وضو کرے گا وہ ہم میں سے نہیں اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ علیہ السلام گسل کرنے جاتے تھے تو پہلے گسل کرتے تھے پھر پہلے وضو کرتے تھے پھر گسل کرتے تھے اور حدیث میں یہ آیا بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گسل کرنے کے بعد وضو نہیں کرتے تھے لہٰذا ہم کو بھی وہی طریقہ اپنانا چاہیے میں اس کو حرام اور گناہ کبیرہ تو نہیں بولوں گا بہتر یہی ہے کہ آپ گسل کے بعد مکمل جب نہا چکے ہیں اس کے بعد وضو مت کریے اور اسی طرح سوال کرتے ہیں کہ احمد عزیز کئی لوگ پیسہ جمع کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں کوئی بات نہیں پچاس سو آدمی مل کر ایک جانور صرف آپ علیہ السلام کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں خریدنا چاہتے ہیں قربانی کریں گے بلکل خرید سکتے ہیں یا بڑے جانور میں ایک حصہ لینا چاہتے ہیں چار پانچ آدمی مل کر پیسہ جمع کرتے ہیں اور ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کرنا چاہتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں کوئی قباحت نہیں ہے شکیل صاحب ان کا سوال ہے کہ بیگ میں قرآن رکھا ہوا تھا اور غلطی سے بچہ جو ہے اسے ہٹا دیتا ہے کسی وجہ سے قرآن گر جاتا ہے تو اب کیا کریں گے کیا مسئلہ ہے ہمارے لئے دیکھیں قرآن اگر آپ کی غلطی تھی آپ نے توجہ سے نہیں رکھا تھا اس کو صحیح طریقے سے تو پھر آپ کی غلطی تھی تو آپ ایسی صورت میں توبہ کریے اللہ سے معافی مانگئے کہ یا اللہ آئندہ قرآن کی مکمل اور مکمل حفاظت کروں گا دل میں ارادہ کریے اللہ سے معافی مانگئے بس یہی کافی ہے یہ جو صدقہ وغیرہ نکالنا غریبوں کو پیسے دینا یا قرآن کو وزن کر کے دیتے ہیں لوگ جتنا وزن ہوتا ہے اناج نکال کر دیتے ہیں یہ سب غلط طریقے ہیں ایسے کچھ نہیں ہے توبہ کر لینا یہی اس کے لئے کفارہ ہے اور اگر آپ کی غلطی نہیں تھی آپ نے مکمل حفاظت سے رکھا تھا اور بچہ چھوٹا تھا جانتا نہیں تھا کسی وجہ سے وہ بہت مشکل اس کو گرا دیا تو آپ کو ایسی صورت میں گناہ بھی نہیں ملے گا کیوں اس لئے کہ آپ کی غلطی نہیں تھی پھر بھی احتیاطا ایسی صورت میں آپ کے لئے توبہ کر لینا بہتر اور مناسب ہے کیوں توبہ کرنے میں تھوڑی نہیں کوئی پیسہ لگتا ہے توبہ کرنے کا توبے کا دروازہ ہمیسے کھلا رہتا ہے اور اسی طرح سوال کرتے ہیں کہ انیس ملیک مفتی صاحب اب کی بار قربانی کیسے کریں گے جیسے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی نئے کر کے صدقہ وغیرہ کر دیا جائے بھائی صدقہ کر دینے سے قربانی نہیں ہوگی ٹھیک ہے قربانی نئے کرنے کا گناہ اس کو ضرور ملے گا اگر قربانی واجب ہو اس پر تو قربانی ایسے کریے اس مرتبہ کہ جیسے عام موقع پر کرتے ہیں کیونکہ لوگ ڈاؤن ہے لوگ ڈاؤن میں جمع ہونا منع ہے اب تھوڑی نئے قربانی کرنا منع ہے اگر قربانی نئے کر سکیں تو ایک اور بات ہے ایک دوسری بات ہے وہ ایک تفصیلی میری ویڈیو چینل پر موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری ویڈیو ہیں وقت کی قلت کے باوجود میں نے آپ لوگوں کے لئے بہت مشکل سے وقت نکالا اور اس ویڈیو کا آپ کے سامنے پیش کیا اس ویڈیو کو آپ ضرور اس کو دوسروں تک پہنچائیں شیئر کریں اور جو بھی سوال ہیں آپ کمنٹس میں کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ آہستہ آہستہ جوابات دینے کی کوشش کروں گا اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا کرے اور عمل کی توفیق دے یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ ویڈیو آپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے ویڈیو آپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں